وفاق کو وفاق کی اکائیوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے ایک آئین شکن جو جمہوریت کا لباس پہن کر آمرانہ اقدامات کر رہا ہے کیونکہ وہ فاشست ہے اس کی ذہنیت آمرانہ ہے پاکستان کی ملکی تاریخ میں کسی ڈکٹیٹر نے یہ کام نہیں کیا جس انداز سے جس بھونڈے انداز سے عمران خان صاحب نے ملک میں سیویلین مارشلو لگایا ہوا ہے وہ لوگ جو ان کے ساتھ بیٹھے ہیں اور جو ان کے خلاف ہیں جو شخص ان کو چھوڑ جائے وہ ملک کا غدار ہے اور اتنا خطرناک کھیل کھیلا ملک کے آئین کے ساتھ اتنا بڑا کھلوار کیا کہ ملک کی عوام کو ساڑھے تین سال دونوں ہاتھوں سے لوٹا بے روزگار کیا غریب کیا بھوکا کیا مفلس کیا اور آج اپنے اقتدار کو بچانے کیلئے جب عوام ایک کروڑ نوکری اور پچاس لاکھ گھر مانگتی ہے جب قوم اپنی معاشی سلامتی مانگتی ہے آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں جب حکومت میں تھے تو معیشت کو تباہ کیا عوام کے روزگار کو تباہ کیا مہنگائی کی سطح سولہ فیصد کے اوپر ترقی کی سطح منفی کی اور آج پانچ دن ہو گئے ہیں ملک کو ایک تکبر اور زدی شخص کا سامنا ہے آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو ڈالر کی پرائس ایک سو نوے کے قریب پہنچ چکی ہے ملک کے اندر اس وقت آئینی اور معاشی برہان جاری ہے میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ وہ تمام بیوروکراتس وہ تمام کابینہ کی ڈیویجنز وہ تمام وزارتیں بشمول پاک پی ٹی وی ان آئین شکنوں کی جن کے خلاف انشاءاللہ آرٹیکل سکس کا مقدمہ چلے گا ان کے کسی بھی حکمات کو اگر مانیں گے تو وہ تمام لوگ اس آرٹیکل سکس کے مرتقب ہوں گے میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ فورن آفیس کے اندر آج یہاں دوبارہ ان آئین شکنوں نے ان لٹیروں نے ان بہروپیوں نے اس کرپٹ ٹولے نے اس جھوٹے شخص نے عمران خان نے آج بھی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا سہارہ لیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ایک سو ستانوے وان نائنٹی سیون میمبرز آف دی پارلیمنٹ آرٹ ٹریٹلز ان کے اوپر غداری کا الزام لگا رہے ہیں آج میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپوزیشن کا ایک ہی مقصد تھا کہ عمران خان گھر جائے ایک ہی مقصد تھا کہ اقتدار سے چمٹے رہنے ہوئے شخص کو گھر بھیجا جائے اس کا استیفہ آئے